کیا آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں کم بجٹ میں رہتے ہوئے ڈیڈ سو فٹ کے مین روڈ کے اوپر اپنی کمرشل پروپرٹی یا ریزیڈنشل اپارٹمنٹ تفصیلات جاننے کے لیے میری ویڈیو کو انڈ تقریب کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسم رضا ٹائٹینیم گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جس کی لوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مین ریونڈ روڈ کے اوپر اڈا پلوٹ سے صرف پانچ او میٹر کی دوری پر لیک سٹی کے بالکل اپوزیٹ یہ پروجیکٹ دیسکائی لائن مال کے نام سے بنایا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی امنیٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پروجیکٹ کے روف ٹاپ پر بنایا جا رہا ہے ایک سوڈنگ پول فٹنس جیم کیڈز پلے ایریا اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک ریشمنٹ بنایا جا رہا ہے ویسے اگر نارملی دیکھا جائے تو آج کل ہائی ریش پروجیکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں اور ہر پروجیکٹ میں بہت زیادہ امنیٹیز دی جا رہی ہیں لیکن یہ پروجیکٹ اپنی سراؤنڈنگز اپنی ایکسیس اور اپروچز کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگز کے حوالے سے اگر بات کریں تو لیک سٹی، الکبیل ٹاؤن، مین بہریہ ٹاؤن اور بہریہ آرشیٹ جیسے جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگز میں آتے ہیں دی سکائلینڈ مال کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت ہی موڈریٹ قسم کا بہت ہی جدید طرز کا اس کا جو ہے انفرسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں لور گرانڈ اور گرانڈ فلور پر فیوچر میں انشاءالہ ایک آئی ٹی مارکٹ بنے گی اور فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر انشاءالہ جو ہے ڈیفرنٹ برینڈ کے اوکلیٹس ہوں گے تھرڈ فلور سے نائند فلور تک جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس ہوں گے اس پروجیکٹ میں لور گرانڈ اور گرانڈ فلور پر انشاءالہ فیوچر میں ایک آئی ٹی مارکٹ بنے گی اور فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر اس میں ڈیفرنٹ برینڈ لور گرانڈ کے اگر بات کروں تو صرف بائیس ہزار روپے پر سکر فٹ میں آپ کو کمرشل شاپس مل جاتی ہیں گرانڈ فلور پر پینتالیس ہزار روپے میں اور فرسٹ فلور پر انتیس ہزار کے پلس مائنس میں آپ کو کمرشل شاپس کے آپشن مل جاتے ہیں ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس کے اگر بات کریں تو صرف چودہ ہزار روپے پر سکر فٹ میں آپ یہاں پہ اپنا جو سٹوڈیو اپارٹمنٹ ون بیڈ یا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اپنا بک کروا سکتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے لیے سکائلینڈ مول ایک بیسٹ آپشن ہے کیونکہ یہاں پہ فیوچر میں اپارٹمنٹس ہیں وہ ایزیلی رینٹ اوٹ بھی ہو جائیں گے اور اگر سیل اوٹ کرنا جائیں گے تو بھی اس میں بڑا اچھا بینفیٹ ہو سکتا ہے ریزیڈنس کے لیے اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی سکائلینڈ مول ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے کیونکہ مین ڈرائیونڈ روڈ دو پر اس کی لوکیشن ہے جہاں سے آپ جو ہے وہ پورے لاہور کو بڑے ایزیلی ایکسیس کر سکیں گے ڈیویلپرز کے حوالے سے اگر وات کریں تو اس پروجیکٹ کے جو ڈیویلپر ہیں وہ کافی اٹھنٹنگ ہیں کافی عرصہ سے اپنی وہ خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں پندرہ سے بیس پروجیکٹ جو ہیں اپنے ڈیویر کر چکے ہیں ریسینڈلی بھی انہوں نے ایک بیری اٹھن لاہور میں کلاک چو کے قریب اپنا ایک پروجیکٹ بی ایچ جیرو بن کے نام سے ڈیویر کیا دیسکائلینڈ مول کے حوالے سے نزید تفصیلات جاننے کے لیے یا کسی بھی سوسائٹی میں اپنا پلوٹ سیل کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ آپ کا حام